ویلکم ویورز میرے یوٹیوب چینل لائف سٹاک اور پیٹس ہیلس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سائل ایج کے بارے میں بتاؤں گا سائل ایج کیسے بناتے ہیں اور اس کے کیا فبائد ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سائل ایج اسے اردو مخمیرہ چارہ بھی کہتے ہیں یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم سبسکرائب پوری سال کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں سائل ایج عام طور پر موٹے تنے والے چارہ جات مثلا مکعی باجرہ جوار نیپیرگراز اور اس طرح کے مزید موٹے تنے والے چارہ جات سے بنایا جاتا ہے عام طور پر مکعی کے سائل ایج کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ مکعی کے سائل ایج میں عام باقی فصلوں کی نسبت اگزائیت زیادہ بہتر ہوتی ہے اگزائیت بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے سائل ایج بنانے کے لیے فصل کو کاٹ کے ایک خاص جگہ سٹور کر لیے جاتا ہے اس خاص جگہ کو سائل ایج کیاتے ہیں سائل ایج مختلف قسموں کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر زیادہ تر پیٹ سائلو اور بنکر ہی یوز کیا جاتے ہیں پیٹ سائلو زمین میں خاص دیہ رائطہ گڑھا کھوٹ کے بنایا جاتا ہے جبکہ بنکر دو متوازی دواریں کنکریٹ کی یا انڈو کی بنا کے تیار کیا جاتا ہے بنکر دو سائلوں پر یا تین سائلوں پر بھی دواریں بنایا جا سکتی ہیں کمرشل سکیل پر عام طور پر بنکر سائلوں ہی یوز کیا جاتے ہیں سائلیج بنانے کے لیے سب سے اہم مردہ فصل کی کٹائی کا ہے فصل کی کٹائی کیا موضوع ترین وقت بیج کے دودھی حالت پر آ جانا ہی ہے جب بیج دودھی حالت پر پہنچ جائے تو فصل میں غزائیت بھی سب سے زیادہ ہوگی اور فصل کا خوجم بھی زیادہ ہوگا تو زیادہ سائلیج بن سکے گا دودھی حالت کے بعد فصل پک جائے گی اور اس میں زائیت کم ہو جائے گی مکعی کا سالج بنانے کے لیے مکعی کا آدھا دانہ پکا اور آدھا دانہ دودھی حالت پر ہو اور مکعی کے سٹے پر مکعی کے دانے پر ویزیبل ڈینٹ ہو تو وہ ہی بہترین وقت ہے مکعی کو کاٹ لیا جائے فصل کو کاٹنے کے لیے اس میں نمی کا طرح سے اہم رول پلے کرتا ہے نمی ساٹھ سے ستر فیصہ تک ہونی چاہیے جب اس سٹیج میں نمی پہنچ جائے تو فصل کو کاٹ کے بنکر میں سیو کر دیا جائے بنکر میں فصل ڈالنے کے لیے اس میں پہلے پلاسٹک شیر سے کور کیا جائے اسے نیچے سے اور دیواروں کو بنکر کو بنکر کو صحیح طرح کور کر کے کترے ہوئے چارے کو بنکر میں ڈالا جائے بنکر میں چارہ سٹور کرنے کے بعد اسے کسی ہیوی مشینی سے صحیح طرح پریس کریں تاکہ اس میں موجود ہر طرح کی ہوا خارج ہو جائے اور وہ بلکل ایئر ٹائٹ ہو جائے بلکل ایئر ٹائٹ کرنے کے بعد اسے کسی پلاسٹک شیر سے اچھی طرح کور کر دیں اور اوپر پرانے پلاسٹک ٹائر یا پھر مٹی کی لپائی کر دیں اس بات کا یقین کر دیں کہ مزید کوئی بھی جگہ کھالی نہیں اس میں ہوا انٹر نہیں ہو سکتی اگر ہوا انٹر ہو جگئی تو سائلیج خراب ہونے کا اندیشہ ہے چالیس دن کے بعد سائلیج تیار ہو جائے گا اور چالیس دن کے بعد اسے بنکر کو ایک سار سے کھول کے اسمال کرنا شروع کر دیں مشین کی مدد سے بھی سائلیج کو تیار کیا جاتا ہے سائلیج کو کور کیا جاتا ہے اس مقصد کے لئے سائلیج کو پیٹ میں یا بنکر میں بنانے کے بعد مشین کی مدد سے اچھی طرح پریس کر کے پلاسٹک کی کورنگ سے پلاسٹک کی شاپر کی کورنگ سے اسے ریپ کر دی جاتا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ مشین سائلیج کو اچھی طرح پریس کر کے اس کی مختلف قسم کی گھٹنیاں تیار کر رہی ہیں کمرشلی یہی طریقہ زیادہ تر اپنایا جاتا ہے کیونکہ اس طرح سائلیج کو ٹرانسپورٹ کرنا ایزی ہوتا ہے اور سائلیج بھی محفوظ رہتا ہے اور ہر فارمر اسے کریس سکتا ہے تو ویورز سائلیج کے مختلف فائد ہیں ان میں سے سب سے بڑا فائدہ سائلیج بنانے سے ہمیں فصل کی اگزائیت جو کہ زیادہ اگزائیت والی فصل ہمیں پورا سال کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے دوسرا پورے سال کے لئے ہمیں سب چارہ دستحاب ہو جاتا ہے تیسرا ہماری زمین ہماری جو اگریکلچرل لینڈ ہے وہ بچ جاتی ہے کیوں؟ جبکہ روایت طریقے میں چارے کو وقتن ہو وقتن کاٹا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں پورے خید کا چارہ اکٹھا جانبوں کو نہیں کھلایا جاتا ہوتا ہے تو اس لئے جب اگزائیت چارے میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ ٹائم گزر جاتا ہے یا وہ اس ٹائم سے پہلے ہی ہم چارہ کاٹ لیتے ہیں تو مطلب زیادہ اگزائیت ہماری ضائع ہو جاتی ہے سائلیج بنانے سے زیادہ اگزائیت والی سٹیج ہم چارہ کاٹ کے اسے سائلیج بنا کے محفوظ کر لیتے ہیں اگزائیت زیادہ اوپر سے زمین کی بجت تیسرا لیبر کی بجت جو کہ بہت اہم فائدہ ہے لیبر کی بجت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اچھک زائیت والا سائلیج یا چارہ کھانے سے جانبوں کی صحت اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا